اوڈر دکھاؤ آپ لوگ کون سا اوڈر ہے آپ کے پاس کوئی اوڈر نہیں ہے فضول میں آپ لوگ ظلم کر رہے ہو کیوں ایسا حکم مانتے ہو کیوں قانون کے خلاف جاتے ہو بھی کوئی اوڈر دکھاؤ یہ کوئی جیل ہے یہ اسکمبلی پہ تالہ نہیں لگایا اپنے آئین کے تالہ لگایا ہے اندر ڈاکو ہے ڈاکو پہ تالہ لگایا ہے رانہ ڈاکو بیٹا واہ اندار کل تو ہم نے اس کو گھنان سے پکڑنا ہے اعتصاب تو ہونا ہے کھائے وہ کئی بھی بیٹا ہو وہ تانے والا ہے ان کے پاس ڈیزل کی کمی آتی ہے اور ڈیزل ان سے پاس ہر جیس کی کمی ہے وہ تو ہج کل وہ تو پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے وہ تو بنے ہوئے کنسٹرکشن کمپنیاں بنائی دیئے اور انہیں تو ہر کاربار کرنا شرمانی چاہیے شرمانی چاہیے نہ لگتا ہے تمہاری شکلوں پہ ہمارا پارلیمنٹ یہ کون روک رہا ہے بتا دو اڈر کس کا ہے اڈر کس کا ہے نہیں آپ روک رہے ہیں نہیں پر آپ نہیں ہمیں بتا دو کہ کون روک رہے ہیں چل جائے ہم پاکستانی جانا چاہتے ہیں یہ آڈر کس کا ہے اب یہ پتہ جائے وہ خان جو کہہ کے گیا تو نا کہ کوئی رہ تو نہیں دیا وہ جو رہ گیا اس کو ہم نے پوچھنا ہے یہاں کریں گے لگتا ہے اللہ بھی لوگا دو اللہ ہمیں تو ناہر سکتے ہیں وہ جو ایک کریں گا جو ناہر سکتے ہیں پٹیشنر ہے انہوں نے کہا یہ یہ ملا یہ دیکھیں یہ انہوں نے دیا ہے جو پور کا پٹیشن بھولا جی اس آرڈر کے تحت آپ کا منہ کیا گیا ہم آپ کے توسط سے بھی ان سے پوچھتا جاتے ہیں کہ روکا کیوں ہمیں کس کے آرڈر پر روک رہے ہیں آپ بتائیں نا آپ سارڈنٹ ہیں آپ بتائیے میڈیا کو بتائیں پورے پاکستان کے عوام کو بتائیں کیوں آپ روک رہے ہیں اچھا کوئی جو آپ نے یہ ان کے پاس کوئی جو آپ نے ان کو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے آپ سے مارا کوئی قلعہ نہیں ہے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو کھڑا آپ کو کھڑا آپ نے ایف سی یہ پولیس یہ ایف سی یہ سارے سارے چہرے ہم پڑ رہے ہیں یہ سارے چہرے ہم پڑ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے کوئی دورائے نہیں ہے کہ جو اصل اصل ہے نا جو پیچھے بیٹھ کے یہ سارے سہولتکار ہیں ان سے نہیں نہیں یہ سارے بلکہ یہ واضح طور پر ہمارے پاس آئی فورڈ کے آرڈر موجود ہیں اسمبلی کے کارڈ موجود ہیں ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے اگر سپیکر کا بھی کوئی آرڈر موجود ہے تو وہی دکھا دیں تھوڑی سی بھی شرم حیاء نہیں ہے اس کو عوام کی رائے کا کوئی اعترام نہیں ہے شرم کرو حیاء کرو جمہوریت کے قابض ہو بے شرم ہو بے حیاء اچھا اللہ کو حاضر نہ جائے گا بھول آپ کو نہیں بتا آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کیا بتائیں وہ ہی آئے جو بارہ بجیز نے انہوں کوٹ مکایا جو بارہ بجیز نے ان کے ذریعے لوگ بھائی ہو جاتے ہیں کوئی کیس نہیں ہوتا بھائی ہو جاتے ہیں جن پہ پاکستان کا کوئی خانون نہیں لگتا سپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے طالونی مہارین سے مشاہد کی ہے انہوں نے مجھے روکا ہے کہ ان کو کوئی الاؤں نہ کریں تو وہ آرڈر دکھا دیں نا ہم وقتاً سو وقتاً نام بھی لیتے ہیں وہ آرڈر کو دکھا دیں آپ چلا نہیں سکتا ہمیں آرڈر ہی اکتا ہم لیوں گے وہ ہی دکھا دیں اب بتائیں بھائی 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 سکتا ہوں آپ تک حلیقت نہیں ہیں یہ آپ تک حصصنات دن تارین دن پارلیمنٹ سکتا ہوں مبارک جمہوریت آپ کو یہ آرڈر ہے اگر آپ کو آرڈر دکھا دیں آپ کو آرڈر ہی دکھا دیں وہ کوئی آرڈر ہی دکھا دیں سارے میڈیا کے سامنے ناؤس کرتے ہیں اگر آپ ہمیں آرڈر دکھا دیں سپیکر کا ہم چلی گہیں آرڈر دکھا دیں دیکھا ہمیں بھی مجبور نہ کر رہا ہمارے ذات زیادتی کر رہے ہیں پہلے ہی اس ملک میں پولٹیکل لوگوں ساتھ جنرلیس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں آجی اس وقت پی ٹی آئے کے جو ایمین ایز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اندر جانے سے اس وقت ہم نے یہاں پہ پولیس کے پاس کوئی کہا ہم نے یہاں پہ گردی کرنی ہے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ہمارا کارڈ ہے آج ثابت ہو گیا بیسے آج ثابت ہو گیا یہ کبزہ کسی اور کا ہے سب کو پتہ چل گئے میں سوال آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں میں جو سوال پوچھ رہا ہوں میں سوال پوچھ رہا ہوں پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے پارلیمنٹ کو تالے نہیں ہے یہ آئین کو تالے لگ گیا ہے جمہوریت کو تالے لگ گیا ہے جمہوریت بند ہو گئی ملک بند کر دیا دونے اور ویسے بھی ہم نے جز دن ہم آئیں گے نرانہ سلام اللہ یاد رکھو تم بڑے وزیر داخلہ بنے پیرتے ہو انشاءاللہ تمہیں دیکھیں گے اس حملی میں اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ یہ ان کا منصوبہ تھا اور کہ وہ نہ رہیں ان کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے لاعمل ہمارا یہی ہے ہمارا حق ہے ہمارے لوگوں نے ہمیں نمائندگی کے لیے بیجا ہے آج ہم آئے ہیں نمائندگی کرنے کے لیے انہوں نے غیر قانونی طریقے سے رکا ہے ہم بار بار آئیں گے اور لاعمل کے ساتھ مشاورات کے ساتھ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے لیکن یہ میں بتا دوں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے بڑی سیریز بات ہے ہم نے جو چیلنج کیا تھا وہ سب سے پہلے سپیکر کا کیا تھا سیکنڈ پہ الیکشن کمیشن کا تھا تو جو سین آئی کوڈ کا فیصلہ ہے انہیں رسپانڈنٹ نمبر ون جو کہ سپیکر تھا اس کا نوٹیفیگیشن نے سسپینڈ کیا ہے یہ بڑا بڑا کلیر ہے اس میں کوئی بھام نہیں ہے تو ابھی نیکسٹ سٹریڈیجی کیا ہے روز آئیں گے انشاءاللہ کل بھی آئیں گے دیکھتے کب تک ازایت نہیں دیتے ہیں سر تو دوبارہ کورٹ میں کورٹ نمبر نکل لگائیں گے جی کریں گے نا یہ بن گیا اور لڑی بنے گا نہیں ہم نہیں بنائیں گے یہ بن چکا اور لڑی پینٹیم آف کورٹ بن چکا اور ہم دوبارہ لے کر آئیں گے وہاں الیکشنز کال کریں تو سرا سرا ناجائز تھا اب جب کورٹ نے بحال کی ہے تو ہم یہاں آئے کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک شخص جو یہاں کھڑا ہے سپیکر اسیمبلی سے لے کے یہ ایک ایک پولس والا ایف سی والا یہ سب کنٹیمٹ آف کورٹ میں جائیں گے یہ سب توہین عدالت میں ہیں اور انشاءاللہ قانونی مائرین سے مشاورت کر کے ان کا حساب بھی کریں گے اس طرح ہے کہ قومی اسیمبلی قومی اسیمبلی کے اندر جو سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو قلعہ دم قرار دیا تھا اس تائم بینچ بھی یہی تھا پانچ رک نہیں تھا اور اچھی جسٹس بھی یہی تھے تو مطلب اس تائم قانون اور اب جو فیصلہ آیا ہے تو مطلب کوئی فرق ہے اس میں پھر یہ کیوں نہیں مان رہے آپ کے کیا ہے نہیں آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ جو رولنگ عدم اعتماد کی بات کر رہا ایکشن کی بات کر رہا ہوں میں اس کانٹیکس میں آپ پوچھ رہے ہیں کس کانٹیکس میں سر میں جو ابھی چودہ میری جو الیکشن جو ڈیٹ دی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ دیکھیں یہی چیز ہے کہ دورہ میار اپنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آج ایک سیاسی آلے کار نظر آ رہا ہے ہمیں ایک سیاسی جماعت کیا اور عمران خان کے خلاف وہ الیکشنز کرانے کے لیے پیسے بھی ہوتے ہیں آج اس وقت پی ٹی آئے کے جو ایمین ایز ہیں کراچی کے ان کو روکا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود ہے قومی اسمبلی کے گیٹ کے باہر جہاں پر پی ٹی آئے کے جو ایمین ایز ہیں بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے آرڈنس کے باوجود ہمیں یہاں پر روکا جا رہا ہے